سلامی بی بلز میں ہوں ناشن تاریک اور سعودی عرب سے آج کے لیٹے سب ڈیٹ آپ کو شیئر کروں گی سب سے پہلے سعودی حکومت نے کرونا وارث کے پھیلاؤ اور اس کے سدھے باب کے لیے تمام ہی مسافر جو ہوای سفر کریں گے یا فضائی مسافروں کے لیے اب توقلنا ایپ کے حوالے سے متعلق اہم ہدایت جاری کر دینا ہے ہدایت کیا ہے میں بتا رہی ہوں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ نے ہمارے یوٹیپ چین کو سبسکرائب کر کے بیر آئکن پریس کر دینا ہے ڈیلی بیس پر یہ انفرمیٹیوز آپ کو ملیں گی جو آپ اپنے دوستے باب کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں تو جناب آپ سعودی عرب کے جو محکمہ شہری ہوابازی ہے اس نے مسافروں کے جو بورڈنگ کارڈ ہے اس کو توقلنا ایپ کے ساتھ لنک کرنے کا یا توقلنا ایپ کی ریپورٹ سے مشروع کر دیا ہے جی ہاں آپ کو بورڈنگ کارڈتہ بھی اجراء ہوئے جب آپ کی توقلنا ایپ کے اندر آپ کی کوویٹ نیگٹیف ریپورٹ موجود ہوگی ہے کرونا کے حوالے سے معلومات آپ کی مسافروں کی اس میں موجود ہوں گی توقلنا ایپ کے ذریعے تو جناب محکمہ شہری ہوابازی نے ائرلائنس سعودی ڈیٹا این آٹیفشل انٹیلیجنس آثورٹی سمیت تمام متعلقہ جو محکمہ ان کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ پروازوں اور ان کے مسافروں سے مطالق تمام قوائف کو جلد از جلد لنک کریں توقلنا ایپ سے تاکہ مسافروں کی پوزشن توقلنا ایپ کے ذریعے ریکارڈ کی جا سکے اب مسافروں سے ان کا کوویٹ نائنٹین کا جو ٹیسٹ ریپورٹ ہے وہ ڈاکومنٹس کے صورت میں مانگی نہیں جائے گی بلکہ ان کو توقلنا ایپ کے ذریعے ان کی معلومات ایکسز کی جائیں گی محکمہ شہریہ ہوابازی نے یہ بھی دعایت کی ہے کہ سرکاری نیجی اور اب کسی بھی سعودی شہری مقامی غیر ملکی سب کو کرونا وارث کے حوالے سے جو ہے وہ دستاویز دینے کی ضرورت سبوت کی طور پر دینے کی ضرورت نہیں ہوگی توقلنا ایپ پر انحصار کرنا ہوگا توقلنا ایپ پر ہی جو آپ کا ریکارڈ موجود ہوگا اسی سے وہ آپ کو جو ہے وہ سفر کی پرمیشن ملے گی تو یہ تھی اب تک کی لیٹس اپڈیٹ جو میں نے آپ سے شیئر کی مزید انفرمیشن بھی آپ کے ساتھ دیلی بھی اس پر ہم شیئر کرتے ہیں ہم آج چینل کو وزٹ کریں اسے جڑے رہے ہیں